آزان بہت خوشگر کے اندر داخل ہوا مگر حال میں عیشہ کی فیملی کو دیکھ کر ایک دم ٹٹکا ارے آگای آزان کیسا ہے اب تمہارے دوست تمہارے پاپا بتا رہے تھے کہ کافی سیریس کنڈیشن تھی اس کی ایکسیڈنٹ ہوا زیادہ چھوٹے تو نہیں آئیں نہیں آزان کو ایسے لگا جیسے اس کے حلق میں کچھ اٹکیا تھا زمان صاحب نے نگاہ اٹھا کی بھی آزان کو دیکھنے کے غلطی نہیں کی آج جو ہوا تھا وہ زمان صاحب پی روک نہیں سکے آزان وہاں موجود لوگ کے درمیان آکھ ہے بیٹا جب نسرین بیگم مٹائی لے کر اس کے سامنے آئی اور اس کا مومیٹا کروایا کس خوشی میں ہے یہ مٹائی آزان کو اپنی آواز کسی کا ایسی آتی محسوس ہوئی جو بات سننے سے اس کا دل ڈر رہا تھا انجانے میں وہ بات وہ نسرین بیگم سے پوچھ بیٹا ارے بیٹا تم کل رات آئی نہیں مرنمے تمہیں بتاتی میں نے ہمیس خالد کو بلائی ہے تمہاری شادی کی ڈیٹ رکھنے اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو دلہ بنے گا میرا بیٹا نسرین بیگم نے آزان کے موں میں زبردستی مٹائی ڈا دی اور اس کے بلائی لینے لگ مگر آزان کے کانوں میں تارہ سکیے وعدے گونجنے لگے میں مناؤں گا ماما کو تمہارے لیے کل آؤں گا تمہیں لینے تم میری بیوی کے حیثیت سے رو گیا اب اس گھر میں آپ سچ کہہ رہے ہیں آزان کو وہ مٹائی کسی زہر کی طرح لگی اس نے بہت مشکل سے مٹائی اپنے حلق سے نیچے اتاری اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا سب وہاں مصروف تھے کسی نے آزان کے جانے کا نوٹس نہیں لیا سوائے زمان صاحب کے آزان کمرے میں پہنچ کر الڈی کرنے لگا اپنی حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر مٹائی نکالنے کی کوشش کرنے لگا عجیب پاگل ہو جیسی وہ حرکتیں کر رہا تھا زمان صاحب اس کے پیچھے کمرے میں پہنچیں آزان کو ایسے حرکتیں دیکھ کر وہ ڈر گئے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں ڈیڑ آپ نے بادہ کیا تھا میرا ساتھ دیں گے ماما کو منائیں گے آپ آپ کے بروسے میں وہاں تارہ کو اس کو منچ چاہی منزل کے راستے پر چھوڑ کر آیا اسے بتا کے آیا ہوں کہ میں اسے لینے آنگا کل تک میرے انتظار کرے ڈیڑ میں اس کی بنا نہیں رہ سکتا اس کی جگہ کسی کو دے نہیں سکتا پلیز ڈیڑ میری مدد کرے آزان بچوں کی طرح روتے روتے بول رہا تھا زمان صاحب کو وہ کوئی دیوانہ لگا جس کی دیوان کی صرف دارہ تھی زمان صاحب اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے وہ چاہ کر بھی نسرین بیگم کو روپ نہیں پا رہے تھے آزان روتے روتے زمان صاحب کی گلے لگ کر کہنے لگا پلیز ڈیڑ مجھے بچا لے اس راستے پر چلنے سے پلیز زرکان کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا وہ ابھی تک بے ہوشتا صاحبہ نے سب سے پہلے اسے نلکی کے ذریعے دبائی پلائیں پھر گیلہ کپڑا کر کے آہستہ آہستہ اس کا چہرہ صاف کیا آہستہ آہستہ اکیلے ہاتھ سے اس کی شرٹ چینج کی خوب سارا باڈی سپری اس پر کیا کیونکہ صاحبہ جانتی تھی کہ زرکان کو باڈی سپری لگانا کتنا پسند ہے جب زرکان کے فروزر بدرنے کی باری ہے پل بر کے لئے اس کو شرم نے گیرا مگر دل میں کہی سے ایک آواز کنجی شور ہے تمہارا اسے ضرورت ہے تمہاری اور پھر صاحبہ نے بیوی ہونے کہا کدا کیا زرکان کی کپڑے چینج کروا اس کی بیٹ کو نیچے سے رولر کی وزد سے توڑا اوپر اٹھایا جس میں صاحبہ کی کافی جان لگی مگر ایک عجیب سی طاقت اللہ کی طرف سے صاحبہ میں آ گئی تھی اس نے دل سے عید کر لیا تھا کہ وہ زرکان کو اپنے پیروں پر کڑا کر کے دم لے گی مگر جب انجانے میں زرکان کی بال بنانے کے لئے اس نے برش اٹھایا تو اس کی آنکھیں جلک پڑی اور پرانے دلوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی زرکان سوچو اگر تم گنجی ہو جاؤ آئی ستہ ستہ تمہارے بال گرنے لگے وقت سے پہلے ہائے زرکان تم گنجی ہو کر کیسے لگو گے صاحبہ یہ بول کر کہکہ لگا کر ہنس پڑی اور ادھر زرکان جو آئینے میں کڑا تھا اپنے بال بنا رہا تھا افسوس سے ہنگو کی طرح صاحبہ کو دیکھ رہا تھا صاحبہ کو دیکھا اور کہا بندے کی شکل بلے ماسی جیسی ہو مگر بعد تو شہزادی عبادی کرے اللہ نہ کرے میرے بالوں کو کچھ ہو اس سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو جاؤ تاکہ اپنے بالوں کی ایسی حالت نہ دیکھ سکو ماضی سے نکل کر صاحبہ نے اپنے آنسو صاف کی اور زرکان کے پٹی میں جکڑے سر پر اپنے لب رکھے اور نماز پڑھنے لگی نماز پڑھ کی نہ جانی کون کون سے وظیفے پڑھ کر اس نے زرکان کے چہرے پر پورے جسم پڑھ کر پھونکے اتنے میں سمرہ سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو صاحبہ نے بہت احتیاط سے غزا کی نالی جو زرکان کی لگی تھی اس میں سوپ ڈاڑ ڈال کر زرکان کو پلایا سمرہ چپ چاپ صاحبہ کو زرکان کو سوپ پلا تا دیکھ کر واپس کمرے سے باہر آ گئی سمرہ سے صاحبہ ناراض تھی شاید جب بھی اسے مخاطب نہیں کرتی مگر صاحبہ جانتی تھی کہ وقت ہی ناراض کی تھی جس دن سمرہ اس سے بات کرے گی وہ مان جائے گی مگر جس دن صاحبہ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ماں نے اس کا وجود ہی اس کے باپ سے چپایا تو کیا صاحبہ ہم صاحبہ کو معاف کر پائے گی قاسم کے کمرے سے جانے کی بات ذروہ کی آنکھ لگ گئی تھی نہ جانے کسی لمس کو محسوس کر کہ ایک خوف کے تیج ذروہ کی آنکھ لی قاسم اس کا سر تک یہ پر رکھ رہا تھا ذروہ نے قاسم کو اپنے تک قریب دیکھتے ہی کسی بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی قاسم اس کی حرکت پر مسکر آیا اور کہا ویسے ابھی اتنی سی قربت پر آنکھیں بند کر لی جب مجھے محسوس کرو گی تو کیا کرو گی قاسم کے موزے سے یہ سننا تھا کہ ذروہ نے پٹ اپنی آنکھیں کولی اور کہا کیا مطلب ارے وہی جو شور اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے اب جب تم میری بیوی بنو گی تو پیار تو کروں گا نا ویسے والا قاسم نے ذروہ کہہ کر آنکھ ماری ذروہ کا دل کیا قاسم کے سر پر کوئی باری چیز دے مارے مگر فیلحال وہ ایسا صرف سوچ سکی سوچ سکی اور دوبارہ کمبل موپر ڈال کر سونے لگی جب قاسم نے اس کا کمبل اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹایا پہلے اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کی پھر اپنے ہاتھ اسے سناشتہ کرویا ذروہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کون سا روپ اس شخص کا سچا ہے راجہ کے سامنے والا یا یہ والا کیوں یہ شخص ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے جو کسی اور کی محبت میں گھر سے باگئی اپنی بارات والے تھی جس لڑکی کو وہ دوباری کی بارڈانسر بنانا چاہتا تھا ذرا انہی سوچوں میں کمتی جب قاسم اٹھ کر کمرے سے گیا اور دس منٹ بعد آیا مگر خالی نہیں اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا قاسم نے ذرا کے سامنے بوکس رکھا اور کہا تین گھنٹے بعد میرے گھر والے آ رہے ہیں انہیں تمہارے بارے میں میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو کہاں سے ہو بس یہ بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میرے ماما پاپا یا میرے بہن بائی کے سامنے کوئی ایسی بات مت کرنا ذرا جس کا خمیازہ تمہیں سزا کی طور پر چیلنا پڑے یہ سوٹ ہے تمہارے نکاح کا ایک گھنٹے بعد بیوٹیشن آ کر تمہیں تیار کر دی گی قاسم بولتا رہا مگر ذرا نے تو جیسے نہ پولنے کی قسم کائی ہوئی تھی گھنٹہ ایک گھنٹے بعد بیوٹیشن ذرا کمرے میں حاضر تھی بلڈ ریڈ اور رائل بلو کنٹراس شرارے میں ہیوی میک اپ اور ہیوی جوری پہنے ناک میں پتانی نت پہنے ذرا نے جب خود کو شیشے میں دیکھا ہم تو شہشد رہ گئی قاسم جو یہ پوچھنے کمرے میں آیا کہ ذرا تیار ہوئی کے نہیں بے خیالی میں وہ کمرے میں آیا مگر ذرا قلدرہن کی روح میں دیکھ کر ساکن رہ گیا ذرا اتنی خوبصورت لگے گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا قاسم کے پیچے پیچے اس کی فیملی آئی ذرا کو دیکھ کر دادا جان قاسم کی ماما پاپا سب نہیں ماشاء اللہ کہا جبکہ ذرا قاسم کی فیملی کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی کیونکہ وہ لوگ بہت معاظب لگ رہے تھے ہاں مگر قاسم کے دادا کافی روبدار لگے ذرا کو پلوشے اور غزالی قاسم کے چوٹے بہن بھائی اپنے ہونے والی بابی کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے اور دونوں نے ذرا کو پٹانی انداز میں سلام کیا سب کی ہی سوالوں کے جواب ذرا بہت دیمے لہجے میں دے رہی تھی ایک قاسم تھا جس کی دنیا ذرا کو دیکھ کر پڑھر چکی تھی ذرا اپنی اند کے ساتھ نیچ آئی کافی احتمام کے ساتھ ذرا کا نکاح ہوا نکاحنا میں پر سین کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹے قاسم کو دیکھا جو بلیک کمیس شلوار اس پر ریٹ پاسکٹ پہنے غزب رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا ذرا کے سامنے باری باری سب کے چہرے آئے راجہ کا چہرہ آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکاحنا میں پر گرے اور ذرا نے اپنی ساری زندگی ایک ایسے شخص کے نام کر دی جو کسی طوفان کی طرح سب کچھ رونتا ہوا اس کی زندگی میں شامل ہوا قاسم نے بھی نکاحنا میں پر سین کی تو نیلم کی جلگی سے دیکھی جو دور کڑے مسکر آ رہی تھی نکاح ہوتی ہی مبارک بات کا شور اٹھا مگر قاسم وہ صرف ذرا کو دیکھ رہا تھا دل میں تیری جو جگہ ہے اس کی کوئی تو وجہ ہے یہ بے وجہ تو نہیں ہے جو تو ملا دیری دیری سے تیرا ہوا خولے ہولے سے تیرا ہوا تم جانتے ہو تم نے ایسا جوا کہہ رہے جس میں تم اندھا دن اپنے جذبات اور احساسات دعو پر لگاؤ گی نکاح کے بعد قاسم کو دادو نے اپنے کمرے میں بنایا وہ ذرا کی اصلیت سے واقف تھے مگر قاسم نے ذرا کیلئے جذبات فی الحال ان کی سمجھ سے باہر تھے جانتا ہوں دادو مگر اتنے سال گناہ کے راستے پر چلتے چلتے کتنی لڑکوں کے ساتھ شاہ میں گزار چکا ہوں مگر دادو میں نے کبھی انساراستہ نہیں اپنایا جس پر چل کر میں اپنے ضمیر سے دور ہو جاؤں مڑ کر کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے پیچھے کتنی گناہ چوڑ کر آگے چل رہا ہوں بہت لڑکی آئی اپنی مرضی سے آئی دادو مگر کبھی ان کا فائدہ نہیں اٹھایا زنا جیسے گناہ میں زنا جیسے گناہ سے میں آج بھی پاک ہوں زنا کے ساتھ ہی کیوں نکاح کیا درخشہ خالق کی بیٹی میں کیا پرائی تھی درخشہ مجھ سے پندرہ سال چوٹی ہے دادو اور نیلم کی چوٹی بہن میری نزدیک وہ میری پلوشے جیسی ہے میں اس کی معصومیت رون دوں اپنے اکیلی پن کے خاطر ابھی اتنا بحض نہیں ہوا زنا راجہ سے محبت کرتی ہے کہ ایسی لڑکی پر بروسہ کر سکتے ہو جو کسی انجان کے لئے اپنا سب کچھ دعو پر لگا چکی ہو یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی غیر مردوں کے ساتھ گھومتی پرتی ہو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ راجہ نے اسے بخشا ہوگا وہ پاک ہوگی راجہ نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا ایسے اسے میری قسمت کہہ دے یا پھر ذرا کہ ماں باپ کی کوئی نیکی جو اس کے کام آئی راجہ کو اس میں انٹرسٹ نہیں تعدادو اور تم میں شاید اس سے محبت کرنے لگا ہوں اس کا میرے سامنے منتے کرنا خود کو ماننی کی دمکی دینا مجھے ایسے لگا دادو جیسے ایک بار پھر نیلم کری ہے اور ان لڑکوں کی جگہ میں ہوں مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا بس جب اس نے اپنے ہاتھ کی نز کھاٹی نیلم کی جلک اس میں دیکھی مجھے ایسے لگا اگر آج میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو ایک اور نیلم زندگی کی بازی ہار جائے گی دادو کیا ہمچ سے پیار کر پائے گی ساری زندگی رہے گی میری ساتھ قاسم کسی چھوڑے بچے کی طرح دادو سے سوال کرنے لگا دادو نے مسکرا کر قاسم کو گلے لگایا اور کہا عورت ایک چکنی مٹی کی مانن تھے کاریگر کے ہاتھ میں ہوتا ہے چکنی مٹی کو چاہے جس شکل میں ڈال دیں مرد کی مثال بھی اسی کاریگر کی جیسی ہے جس شکل میں چاہے ڈال دیں کیونکہ چکنی مٹی سوپ کے ایک مضبوط مٹی بن جاتی ہے اسے پھر کسی چیز میں ڈالنے کے لیے اسے توڑنا پڑے گا اور ایک بار اگر عورت کسی مہد کے ہاتھ تو ٹوٹتی ہے تو پھر اسے جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے باقی ابھی وہ کچھا گڑا ہے اب سوچ دو پکا کیسے کروگے ویسے عمر میں تم سے بہت چھوٹی ہے برخوردار ہاں مگر دادو ہے پوری بھٹاخہ آخر کی بات پر وہ دادب ہوتے دل کھول کر مسکرائیں قاسم نے دادو کے ہاتھ جمعے اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اپنی بھٹاخہ کے پاس راجہ پاکستان واپس آ چکا تھا صاحبہ کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا دل تو اس کا جوارہ تھا کہ دو چماٹ صاحبہ کے لگائیں اور اس کو ہوش ملائے کہ ساری زندگی ایک معذور کے ساتھ گزاری نہیں جا سکتی راجہ نے ذرکان کے ڈاکٹر سے اس کا قزن بہن کر اس کی ایک ایک ڈیٹیل لی تھی ڈاکٹروں کے مطابق اس کے ٹین ٹیک ہونے کی چانسز نہ ہونے کی برابر تھے راجہ کے پاس ایک اور موقع تھا صاحبہ کو راضی کرنے کا اسے اپنا منانے کا مگر یہ اس کی خام خیالی تھی تین دن سے وہ صاحبہ کی گھر کے باہر تھا اس کے باہر نکرنے کا انتظار کر دا تھا تاکہ جس دن وہ باہر نکلے اس سے اپنے ساتھ بے وفائی کی سزا دے اس سے پوچھے کیوں اس نے اس کی جگہ کسی اور کو دی آج بھی ایسی صبح وہ باہر اس کا ویٹ کر دا تھا جب وہ باہر نکلی لائٹ پہ روزی سوٹ میں ہم رنگ سکاف پہنے راجہ کی دل جیسے ساکن رہ گیا اتنے ٹائم بعد اس کو دیکھ کر اپنی پیاز بجھا رہا تھا وہ فائل سے ہڑچتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی بہت زیادہ آسوا کے اصرار پر آج وہ اپنی یونی میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے آئی تھی یونی سے وہ فارغ ہو چکی تھی مگر فارمیلٹی باقی تھی صاحبہ یونی کے اندر داخل ہوئی اور راجہ بھی مگر اندر جا کر راجہ رکیا صاحبہ ایک دم غائب ہو گئی تھی راجہ تیز دیز آگے بار رہا تھا اور پلر کے پیچھے کری صاحبہ نے سکھ کا سانس لیا صاحبہ اترنے لگی جب اس نے راجہ کی گاڑی دیکھ کر دیکھ کے بھی اندیکھی کری وہ راجہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھ چکے صاحبہ نے فٹہ فٹہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے اور یونی کے پیچھے بنے حال سے یونی سے باہر جانے لگی جب ایک دم راجہ اس کے سامنے آیا آنکھوں میں آنسوں ہزاروں شکوے لیا وہ صاحبہ کو گور رہا تھا صاحبہ نے ایک نظر اس کی بھیگتی آنکھوں میں دیکھا اور سائٹ سے نکلنے لگی جب راجہ نے اس کو اپنی طرف کینچ کر اسے حال کی دیوار سے لگایا صاحبہ کا دل تھا کہ حال میں آ چکا تھا وہ جس چیز سے بچ رہی تھی اپنا نمبر تک بدل چکی تھی اپنا کمرہ تک بدل چکی تھی کرکی دروازے ہمیشہ لوگ کر کے رکھ دی تھی تاکہ راجہ کا سامنہ نہ ہو مگر پھر وہ اس کے سامنے کڑا تھا اس کے اتنا قریب کہ راجہ کی سان سے صاحبہ کے چہرے کو چھو رہی تھی راجہ مدھوشی کی عالم میں صاحبہ کے لب پر جھکنے لگا تب ہی صاحبہ اسے اپنے آپ سے دور کیا اور رکھ کے راجہ کے موں پر چماٹ مارا اور کہا شرم آنی چاہیے آپ کو یہ کیا کر رہے آپ میرے ساتھ شادی شدہ ہوں میں راجہ نے ایک زخمی مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھا اور دوبارہ اسے پلر سے لگایا راجہ کی آنکھوں سے دواتران سجاری تھے راجہ نے بھی کہا اور تمہیں شرم نہیں آئے کسی اور کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں مجبور تھی تو میرا کیا قصور تھا مجھے جانے دیں ذرکان کا میری ضرورت ہے اور مجھے میں کہا جاؤں آپ کو کوئی اور مل جائے گی اس معذور کو بھی مل جائے گی میں اسے چھوڑوں کی تب نا صاحبہ نے بے خوف ہو کر کہا عزت کی زبان سمجھ میں نہیں آری تمہارے چاہتی کیا ہو کیوں ہر بار میرے امتحان دیتی ہو دیوار سے لگائے وہ صاحبہ گیرو برو کرا تھا مگر آج وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ سامنے کڑی لڑکی جو اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی آج اس کے آنکھوں میں ڈرت نہیں تھا یہ دیکھ کر راجہ جہاں حیران تھا وہی پریشان بھی تمہاری قابل نہیں ہے صاحبہ تمہاری قابل نہیں ہے صاحبہ وہ سمجھتی کیوں نہیں تم تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے وہ میرا شور ہے میں مرتی دم تک اس کے نام سے اس کی ذات سے جڑے رہوں گی صاحبہ نے اپنی پوری قوت سے راجہ کو خود سے دور کیا اور راجہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر گا صاحبہ کا کہنا تھا کہ راجہ کا کہکہ پورے حال میں گنجا اچھا اچھا وہی شور نا جس نے تمہیں اپنی بیوی کا مقام دینے سے زیادہ آسان معذوری کو گلے لگایا جو چاہے سمجھو میں تمہیں صفائی دینے کی پابن نہیں ٹھیک ہے تو پھر تم نے اپنا راستہ چنا میں اپنا چنوں گا دیکھتے ہیں تم کتنا چلپاتی ہو اس راستے پر آنا تمہیں مجھ تکی ہے کیونکہ تم صرف میری ہو صاحبہ کہا تھا نا میں آگ لگا توں گا پوری دنیا کو اگر تم مجھ سے دور ہو جائے اگر تم مجھ سے دور ہوئیں راجہ نے الٹے قدم اٹھاتے ہوئے بے دردی سے اپنے آن سے پہنچے اور کہا تم صرف میری ہو یہ یاد رکھنا اور یونی سے چلا گیا قاسم نے کمرے میں گسنے سے پہلے اپنی جیب پر ہاتھ مارا مطلوبہ چیز کا یقین ہونے پہ وہ کمرے میں داخل ہوا ذرہا قاسم کی وجود کی سینجان تو پتے سے بے نیاز اپنے بال کننے پہ لگی تھی ایک پھن رہ گئی تھی جیسی ہی ذرہا نے پھن نکا دی اپشار کی طرح ذرہا کی گنے بال اس کی کمر پر جا گئی سمجھتا کیا ہے خود کو آیا بڑا دغہ روڑا والا پٹان ذرہا اپنا غصہ اب بول کر نکال رہی تھی اس بات سینجان کی قاسم کمرے کے اندر آ چکا ہے دغہ روڑا والا لکب سن کر قاسم کا تو مانو موہ ہی کھل گیا تھا نہیں سمجھتا کیا ہے کیسے بول رہا تھا تمہارے پاس دو اپشن ہیں ذرہا نے باقاعدہ مو ٹیڑا کر کے قاسم کی نکل اتائی کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے کوئی نابل کا سینجہ تھا کہ ایک بیچنے کیلئے لائے اور دوسرے نے خرید لیا میں کیا کوئی کلونہ ہوں میں نے خریدا نہیں ہے تمہیں اپنا بنائے ہیں جائز رشتے سے جو بیچ کر گیا ہوں وہ ناجائز تھا ذرہا جو غصے میں اپنی شرٹ کے بیک اوپن کرنے والی تھی پل بر کے لئے اس کے ہاتھ کمر پر ہی رک گئے ذرہا نے فورا مڑ کر قاسم کو دیکھا قاسم کو دیکھا ذرہا کے غصے کا میٹر اور تیز چلے لگا اور اس نے قاسم کے روبرو آ کر کہا ہاں یہی میں پوچھ رہی ہوں کیوں بنائے مجھے بیوی اور کوئی نہیں ملی تمہیں ذرہا دوپتے سے بینیاز قاسم کے سامنے لڑا کا اور تو کی طرح کری تھی ہاں فستین اسے اس کی چلکتے سفید بازوں گہرا ڈیپ گلا جس پر قاسم کی نظریں ٹک گئی تھی میں نے تمہیں اپشن دیا تھا نا بنتی نہ بنتی میری بینی ہاں تو دوسرا اپشن دیکھا تھا آپ نے بار ڈانسر استغفراللہ بات سنو مسٹر قاسم میں تمہاری ساتھ زیادہ دن رہوں گی بھی نہیں موقع ملتے ہی باگ ابھی ذرہا کے بات موں میں ہی تھی کہ قاسم نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس گینچا اور اس کی لبو پر جھو گیا ذرہا نے اپنے ہون آپ اس میں جوڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی مدھوشی کا سما کچھ ایسا بنا کہ قاسم نے پیچھے سے ذرہا کی شرٹ اوپن گئی کلی کمر پر قاسم کا ہاتھ بڑھتی ہی ذرہا کے مضاحمت کرتے ہاتھ تم سے گئے قاسم نے ذرہا کی لبو کو ازاد کیا ذرہا کی آنکوں میں نمکین پانی بڑھنے لگا مگر قاسم نے اسے ابھی بھی نہیں بکھیا ایک بار پھر آگے بڑھ کر اسے گھما کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھی مگر لبو کی جگہ کب دان تو نہیں دی قاسم کو پتا نہیں چلا کندے سے نیچے جاتی ذرہا کی شرٹ کو ایک نظر قاسم نے دیکھا اور پھر ذرہا کو جو آنکے بند کر کے سہمی سیکھڑی تھی قاسم نے اس کی شرٹ کو کندے سے اوپر کیا اور کہا مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت ورنہ ساری زندگی خود کے پیدا ہونے پر افسوس کرتی رہو گی بدنامی کا راستہ چناتا تم نے مگر میں تمہیں عزت کی راہ پر چلانا چاہتا ہوں عزت سے رہو تمہارے لئے بہت اچھا ہے ورنہ ایسی بہت سی جگہ ہیں جو گرد سے باگی ہوئی لڑکیوں کا ٹکانہ ہوتی ہے چن لو اب تمہیں کون سا راستہ چننا ہے عزت والا یا پھر گمنامی کا راستہ یا پھر گمنامی کا راستہ زرہ کو جھٹکے سے چوڑ کر قاسم کمرے سے جانے لگا جب کچھ یاد آنے پر دوبارہ زرہ کے پاس آیا اور کہا اس دہ غرورے والے پٹان کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تمہیں زرہ نے قاسم کو نگاہ اٹھا کر دیکھا مگر قاسم جس کی آنکھ میں صرف غصہ تھا زرہ نے تقریباً باگتے ہوئے باشروم کی راہ اور زور سے دروازہ بن گیا اور ادھر قاسم زرہ کی ذرکت پر مسکرہ اٹھا تم بات کرو آزان سے تارا تارا کی بیس فرینڈ امائمہ نے کہا نہیں امائمہ مجھ میں اب حمد نہیں تم نے مجھے اجازت دی تم نے مجھے اجازت دی یہاں رہنے کی میرے لئے یہی کافی ہے تمہارا احسان میں زندگی پر نہیں بھولوں گی کیسے باتیں کر رہے ہو یار تم میں نے تمہارا مشکل وقت میں تم نے میرا مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیا میں تو خود تمہارے اچانک غائب ہونے سے بہت پریشان ہو گئی تھی تمہاری موم سے نہیں پوچھا مگر انہوں نے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا کہ بس دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کل شادی ہے امائمہ آزان کی میں پھر تمہیں بولنگی تم آزان کو سب سچ بتا دو نہیں امائمہ ان کی مامہ جو میری بے عزتی کر کے گئی ہیں بہت ہیں جو شخص صرف رشتہ جوڑنا جانتا ہو نبانا نہیں جانتا ہو اس شخص سے دوری اچھی میں ساری زندگی ان کی نام پر گزار دوں گی امائمہ کیا تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتی ہو کیسی باتیں کر رہی ہو تارہ یہ گھر تمہارا ہی ہے اس کالی رات میں اگر تم مجھے اور امی کے لیے کچھ نہیں کرتی تو شاید آج ہم زندہ نہیں ہوتے میں جس طرح اپنی عزت اپنے پپو کی گھر سے بچا کر نکلی تھی اور کس طرح میں نے اپنی ماں کو بھی بچایا یہ میں ہی جانتی ہوں تم یہی رو مگر تارہ ایک بار راجہ سے میرا مطلب راجہ بھائی سے بات کر کے دیکھو تارہ نے گھوم کر امائمہ کو دیکھا اور کہا آج میں بہت چاہتی ہو نا راجہ بھائی کو اوہو یار دیکھو آج میرا انٹرویو تھا دعا کرنے میرے لیے اچھا شام میں بات ہوگی یہ بول کر امائمہ نے فرار کا راستہ اپنایا اور تارہ تین دن پہلے ہوئے کس سے کو کس سے کو سوچنے لگی ازان کی چانے کے بعد تارہ بیچینی سے آزان کا ویڈ کرنے لگی اگلے دن دور پل پر تارہ نے یہ سوچ کر دربازہ کلا کے آزان ہوگا مگر وہ اپنی خوشی میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ آزان لوک آزان لوک کول کے آ جاتا ہے دربازہ کلتے ہی عیشہ اور نسرین بیگم کو سامنے دیکھ کر تارہ ساکن رہ گئی نسرین بیگم نے آگے بار کر تارہ کی موپر تپڑ مارا اور خوب سنائیں عیشہ مسکرا کر یہ سارا تماشاں دیکھ رہی تھی نسرین بیگم نے زمان صاحب کو فون پر باتیں کرتے سنگیا تھا جب سے ہی وہ آزان اور تارہ کی رشتے سے باقف تھی بیماری کا ڈراما کر کے انہوں نے آزان کو ایموشنلی شادی کے لیے رازی کیا مگر دوبارہ آزان کا رات کو غائب ہونا نسرین بیگم سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے تارہ کو اس لیٹ سے نکال دیا اور یہ بھی بتایا کہ آزان کی شادی ہونے والی ہے اب اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور تارہ وہاں سے امامہ کی گھر آگئی کچھ بتا چلا پاپا نہیں بیٹا وہ کہاں گئی کسی کو بھی نہیں پتا تمہارا موبائل بھی گھر سے ملا آزان جو دلہ بنا بیٹا تھا رونے جیسے ہو گیا اگلے دن رات میں اس نے زمان صاحب کو تارہ کو لینے بیجا تھا مگر انہیں تارہ نہیں ملی جب سے وہ پریشان تھا اور ادھر نسرین بیگم بہت خوش بارات کا برد ماہ کے استقبال کیا گیا آزان کسی زندہ علاج کی در اپنی ماں کا ہر کہہ مان رہا تھا اچانک اس کی نظر حال کے انڈر والے راستے پر پڑی جہاں کوئی اپنا چہرہ چپائی کر آتا آزان کو لمحہ لگا پہچاننے میں کہ وہ کوئی اور نہیں تارہ دی اس سے پہلے آزان اٹھتا قاضی صاحب اس کے پاس آئے اور نکاح پڑھانا شروع کیا آزان بنت زمان آپ کو عیشہ خالص سے پانچ لاکھا کی مہر سکہ راجر وقت نکاح قبول ہے آزان نے ایک نظر اپنے ماں کی چہرے کو دیکھا اور ایک نظر حال کی کونے میں کڑی اپنا چہرہ ڈھاپے تارہ کو آزان نے اپنے آنکھ کی بند کی اور کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول کا شور گونجتے ہی تارہ نے اٹھے قدم اٹھائے اور حال سے باہر نکل گئی آزان نے اٹھ کر حال کے باہر جانا چاہا مگر نسرین ویگم اچانک اس کی گلے لگ گئی نکاح ہوتی ہی تارہ بہاں سے نکل گئی وہ تقریباً باغرے والے انداز میں روڈ پر چل رہی تھی جب اچانک سامنے آتی گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی سائبہ یونی سے نکلی راستے میں سے ذرکان کی میرے سنگلی کر گر پہنچی اپنے کمرے میں آ کر وہ فریش ہوئی اور خاموشی سے ذرکان کی بے ہوش وجود کے پاس آ کر بیٹھ گئی اچانک اس کی کانوں میں راجہ کے الفاظ کنجنے لگے تمہیں بیوی بنانے سے زیادہ آسان اسے معذوری گوگلیں لگانا لگا سائبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور بلا ججگ ذرکان کے سینے پر سر رکھ کر چپ چاپ رونے لگی ایسا نہیں تھا وہ راجہ کی باتوں سے اپنی امید کو کمزور کر رہی تھی بات ساری یہ تھی کہ جب ذرکان کو ہوش آئے گا وہ ٹیک ہوگا تو کیا سائبہ اس کے دل میں ہوگی یا پھر ذرہ ہمیشہ اس کے دل میں جگہ بنا گئی سائبہ ذرکان کے سینے سے کافی دیر تک سر رکھ کر روتی رہی کبھی اس کے آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا مگر ذرکان پندرہ دن بعد جاگ پڑا تھا بلے اس کا جسم مفلوش تھا مگر اس کا دماغ جاگ چکا تھا اس کے آنکھیں کلچو کی تھی راجہ سائبہ کی یونی سے نکلا ارادہ اس کا قاسم سے ملنے کا تھا پوچھنا تھا ذرہ کو پہنچا دیا دوبئی مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا راجہ یوں ہی سر کے ناب ترہ اچانک اس کے سامنے کوئی دل کیا گئی بروقت راجہ نے بریک لگا دی تھی مگر پھر وہ گاری سے ہٹ چکی تھی راجہ تیز سی گاری سے اترا مگر اپنا سر تامتی ہوئی دل کی گودے کا تو غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑی اور ادھر تارہ جو اپنا سر تام کر کڑی ہوئی مگر راجہ کو دیکھ کر اس کی رہی صحیح حمد بھی جواب دے گئی راجہ نے آگے بڑھ کر جیسے ہی تارہ کو تپڑ مارنا چاہا تارہ تیز سی راجہ کی گرے دک گئی اتنا روئی اتنا روئی کی ہوا میں محلک راجہ کا ہاتھ نیچے گر گیا اگدم تارہ کا جسم نیچے گرنے لگا جب راجہ نے اسے تاما مگر تب تک تارہ بھی ہوش ہو چکی تھی راجہ نے اسے گاڑی میں لٹایا اور گر کی طرف پڑا میسیج کے راؤں ڈیڈ وہ تارہ ہی تھی نا جانے کہاں گئی ہوگی میں نے بہت خلط کریا اس کے ساتھ ڈیڈ اس کو تحفظ نہ دے سکا بس رشتہ جوڑ لیا اس کو نبانا نہیں آیا مجھے ڈیڈ آزان تم فکر مت کرو میں ڈونڈوں گا کچھ تو ایسا ہوا ہے جو وہ فلیٹ سے نکلی تمہاری ہدایت کے مطابق پہلے بھی پہلے بھی تو تم پہلے بھی تو تم چے دن فلیٹ نہیں گئتے مگر وہ جب تو کہیں نہیں گئی تو ایک دن میں ایسا کیا ہوا جو فلیٹ چھوڑ کر ہی نکل گئی اور اسے کیسے پتا ہے تمہاری شادی ہے اس دن تم نے تو کچھ بتایا تھا تم نے کچھ بتایا تھے اسے ہارڈ ایٹ میں نے یہ ضرور بتایا تھا کہ ماما شادی فکس کر رہی ہے اور یہ بھی بولا تھا کہ ماما کو منع لوں گا تمہارے لیے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس دن میں رشادی ہے دونوں باب بیٹے اسی کشمکش میں تھے کہ دارہ ایسے کیوں نکلی فلیٹ سے اور ادھر کمرے کے باہر کریں نسرین بیگم شاطرانہ مسکرائی اور آزان کے کمرے میں گئی جہاں ایشا دلہن بن کر بیٹی تھی دروازہ نوکانے پر ایشا جو کیس سے فون پر بات کری تھی ایک دم موبائل بن کر کے سائٹ پر رکھا وہ سمجھی آزان ہوگا مگر سامنے نسرین کو دیکھ کر اس کا اچھا خاصا موٹ خراب ہوا مگر وہ مسنوعی مسکرات لی نسرین بیگم کو دیکھنے لگی نسرین بیگم اس کے پاس آئی اور بہت مان سے پیار سے اس کے ماتے پر پیار کیا اور کہا تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو ٹکرایا ہے ہمیشہ اسے خوش رکھنا ایشہ اسے اتنا پیار دینا کہ وہ تارا کو بوجھ جائے اور میں ایک دو دن کے اندر اندر اسے طلاق نامہ بیجھواتی ہوں اس کی ماں کی بھی اکڑ دو منٹ میں نکل جائے گی جو اس دن بہت اکڑ سپورٹ رہی تھی میری بیٹی کا نام اپنے موہ سے مت نکالو تم ریلکس کرو میں احسان کو بیجھ دیوں یہ بول کر نسرین بیگم کمرے سے نکلی اور ایشہ نے تنسیہ مسکرہات سے کہا بے وکوف پڑیا ذرا واشروم سے چینج کر کے نکلی لائٹ پینک کلر کے سادہ سے سوٹ میں جو قاسم بارات کے سوٹ کے ساتھ لائیا تھا قاسم کو وہ واقعی کوئی پتاخہ لگ رہی تھی بالوں کو ڈیلہ سجوڑا بنائے چہرے پر غصہ سجائے اس نے بیٹ پرسی تک کیا اٹھائے اور صوفے پر لیٹنے لگی قاسم سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکے خاموشی سے اس کی ساری کروائی دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا ذرا کی کیفیت پہلے محبت میں دو کا اور پھر انچہ ہا رشتہ قاسم نے اس کو چرنا مناسب نہیں سمجھا مگر اپنے پاس بلانے کا ایسا پلین سوچا کہ وہ خود اٹھ کر قاسم کے پاس آتی ذرا کی مو تک چادرتانی اور صوفے کے بیگ کی طرف مو کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تب قاسم نے دیبی آواز میں کہا ذرا صوفے کے پیچھے والی کر کی اچھی طرح بن کر کے سونا اکثر بیڑیے وغیرے آ جاتے ہیں پھر مار کی بگانا پڑتا ہے جنگل کی طرف ہے نا یہ بنگلہ اس لئے یہ بول کر قاسم نے اپنے مذکرہار چپاتے پہ کروڑ پتی اور ادھر ذرا جو قاسم کی بات اگنور کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی قاسم کی پوری بات سن کر جٹکے سے اٹھ پیٹی اور کرکی کی طرف دیکھا جو بند تو تھی مگر اس کے باہر کا منظر خوفناک لگ رہا تھا ذرا کا بر کرفتاری سے بیٹ پر آگا ذرا کا پورڈ ڈر پوک ہے یہ بات راجہ نے ایک بار ذرا کا مذاق اڑاتے ہوئے قاسم کو بتائی تھی جس کا اس نے آج فائدہ اٹھایا تھا ذرا نے اپنا ترکیہ توڑا اور قاسم کے پاس رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی ذرا کو اس طرح دیکھ کر قاسم کے لب آج پر صبح کل کر مسکرائے تھے دس منٹ ہی گزرے تھے کہ ذرا کی گہری سانسوں کی آواز آنے لگی جس سے قاسم سمجھ جا کہ ذرا سو چکی ہے قاسم نے اپنے مطلوبہ چیز جیب میں سے نکالی ذرا کے پاؤں میں احتیاط سے پہنانے کے بعد ذرا کے پاؤں پر اپنے لب رکھے بے مروبت آنسوں قاسم کے اس سے پہلے ذرا کے پاؤں پر گرتے وہ وہاں سے ہٹ کر ذرا کے برابر میں لیٹ گیا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی اتنا غیر سمجھ لیا مجھے مانتا ہوں دور ہوں آپ سے مگر اتنا تو مجھے پھرایا مت کرے ایسی بات نہیں ہے سیور حالات ایسے تھے مجھے موقع نہیں ملا تم سے بات کرنے کا اب کیسا ہے ذرکان ابھی تک تو بے ہوش ہے ڈاکٹر نے ایک مہینے بعد میجر سیجری کا کہا ہے اس سیجری کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ ذرکان اپنے پیروں پر کڑا ہو پائے گا یا نہیں آپ ذرکان کو سیجری کے لیے نیو یورک پیج رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور اپنے پیروں پر کڑا ہوگا بھائی سمرہ کیسی ہے ذرہا کہ اس حرکت کے بعد تو ٹوٹ سی گئی ہوگی پہلے میں نے دو کا دیا پھر میری بیٹی نے بس خاموش ہے وہ سرور سرگنچ بولی تو کبھی کبھی اسے ایسے دیکھ کر مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے مگر تمہاری مجبوری کا سوچتا ہوں تو خاموش ہو جاتا ہوں تو جب ذرہا بارات والے دن غائب ہوئی سرور کو باگنا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگا تو پھر ذرکان کی بیوی کون ہے وہ تم آگے کی بات بولنے سے پہلے خورم کو اپنی بے خیالی کے احساس ہوا اور کا اب جب آئے گی نیو یورک تو جان جاؤ گے کہ وہ کون ہے خورم خورم بھائی ذرکان کو ہوش آ گیا سمرہ کی چھہتی ہوئے آواز سرور کی کانوں میں پڑی اکدم اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ادھر خورم فون رکھ کر فوراں ذرکان کی کمرے کی طرف دوڑے سب کو سامنے دیکھ کر ذرکان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جس طرح سے اس کی گاڑی پل کے نیچے گری دی ذرکان کو اپنے زندہ ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا آسفہ جب ذرکان کی کمرے میں سوپ لے کر گئی اور اس کو ہوش میں پایا آسفہ کی چیخ پر سوتی صاحبہ بھی اگدم چونک کر اٹھی اور ذرکان کو ہوش میں دیکھ کر فوراں شکرانے کی نفل ادا کرنے چلی گئی خورم صاحب بھی ذرکان کی گلے لگ کر رو پڑے تھے مگر ذرکان وہ سب کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے مگر گلے کے ٹانکیں ابھی کچھے تھے اس لئے اس کو بولنے سے سب نے منع کیا بیجان بھی ذرکان کو دیکھنے اوپر آئی اور ذرکان کا صدقہ اتارنے لگی باری باری سب کمرے سے چلے گئے کمرے میں صرف ذرکان اور صاحبہ رہ گئے تھے صاحبہ نے نا جانے کون کون سے وظیفے پڑھ گئے ذرکان پر دم کی ذرکان خاموش نگاہ سے اسے تک جا رہا تھا صاحبہ نے اسے خود کو تک تھا پایا تو کہا جان کیوں ہوں افریقہ کے جن بہت خوبصورت ہوں اور تعریف کرنا چاہتے ہو مگر چلو ابھی تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بعد میں کر لینا صاحبہ ذرکان کی حالت کو مدنظر رکھتے ہو اسے خوش رکھنا چاہتی تھی مگر وہ بھول گئی تھی جیسے محبت میں دھوکہ ملا ہو اسے خوش رکھنا مجھ کے لیے نہیں ناممکن ہے ذرکان اسے تک تک گیا اور کچھ بل بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگی ذرکان کو روتے دیکھ کر صاحبہ کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی وہ آہستہ سے ذرکان کے پاس بیٹھی اور کہا یاد ہے تمہیں ذرکان ایک بار بچپن میں سائیکل چنانے کی کوشش میں میں گر گئی تھی میرا سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا ڈاکٹر کے مطابق میں کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر پاؤں گی اور ٹیک دو مہینے بعد میرے فائنل ٹام تھا یاد ہے تم نے ڈاکٹر سے کیا کہا تھا میری دوست کا ہاتھ ٹیک بھی ہوگا اور وہ اسی ہاتھ سے پیپر بھی دے گی انشاءاللہ تمہاری اس بات پر کسی کوئی اقین نہیں تھا مگر مجھتاپ کہ جب تم میرے ساتھ ہو تو میرا ہاتھ ٹیک ہوگا ایسی یہ ایک وعدہ میں تم سے کہتی ہوں کہ میں اپنے سرکان کو کڑا کر کے دم لوں گی بس تم حمد نہیں ہارنا میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں تم کرو کہ نہ حمد صاحبہ کی پوچھنے پر زرکان نے آنکھیں بند کر کے اس کے یقین کو امید دلائی راجہ تارہ کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لائے ڈاکٹر نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے راجہ کی دل میں کئی سوال تھے جو وہ تارہ کو گھر لے جا کر پوچھنے کی رادہ رکھتا تھا تارہ کو ابھی ڈرپ لگ رہی تھی جب اس کے پرس میرا کا موبائل پچھا راجہ نے اٹھ کر اس کا موبائل چیک کیا تو امامہ کا نام لکھا آ رہا تھا امامہ کا نام پڑھ کر ایک ہلکی سی جلک راجہ کے دماغ میں جسے وہ فراموش کر گیا راجہ نے کال پک کی اور امائمہ آگے سے بولنا شروع ہو گئے یہ جانے بغیر کے سامنے ہیں کون ہیلو ہیلو تارہ کہا ہو یار میں کتنی پریشان ہو گئی تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں میرا میری کال تو پک کرو سب ٹھیک ہے نا تم کچھ بول کیوں نہیں رہی اپنی چلتی ٹرین کو بریک لگاؤ گی تب کوئی بولے گا اچانک راجہ کی آواز سن کر امائمہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا السلام علیکم راجہ اوہ میرا مطلب ہے راجہ بھائی وہ تارہ میرا مطلب ہے کہاں ہے ہسپیتال میں ہے یہ کہہ کر راجہ نے کال کٹ کی اور امائمہ کو نمبر سنڈ کیا دس منٹ بعد امائمہ ہسپیتال میں موجود تھی لائٹ پیازی اور وائٹ کنٹراس کے سادے سے صورت میں بالوں کی جھٹیاں بنایا وہ جلدی جلدی ریسیپشن پر پہنچیں اس سے پیڑے بو تارہ کا پوچھتی راجہ جو اسے دیکھ چکا تھا اس تک آیا اور اس کے پیچھے کارے ہو کر کہا آؤ میرے ساتھ راجہ کی آواز سن کر وہ فوراں پڑھتی اور صحیح معنیوں میں گبرائیں کیونکہ راجہ اس کے بہت قریب تھا اس کے پاس سیادی کلون کی خوشبو امائمہ کے حباظ باختہ کرنے کیلئے کافی تھی امائمہ خاموشی سے راجہ کے بیجے تارہ کی روم میں داخل ہوئی مگر وہ سو رہی تھی امائمہ خاموشی سے تارہ کے پاس پیٹ گئی جب راجہ نے کہا تمہیں پتہ ہے تارہ کس کے ساتھ بھاگی تھی تارہ بھاگی تھوڑی تھی وہ تو آگے کی بعد امائمہ نے خود کو کہنے سے باز رکھا اور کہا مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں امائمہ بول کر دوبارہ تارہ کو دیکھنے لگی جب راجہ اس کے پاس کرسی رکھ کر بیٹا اور کہا ادھر دیکھو میری طرف راجہ کے کہنے پر امائمہ اس کے طرف رخ موڑ کر گردن چکا کر اپنی انگلیوں سے کہلنے لگی جب راجہ نے کہا ناربن انسانوں کی طرح ہی انگلیا ہے تمہاری اب سیدھی طرح بتاؤ امائمہ طرح کس کے ساتھ گئی تھی راجہ کی روبدار آواز پر امائمہ نے ایک دم گردن اٹھا کر راجہ کو دیکھا راجہ کی حیثل گرین آنکھیں دیکھ کر امائمہ نے دل میں کھا یہ حیثل گرین آنکھیں مروائی کی راجہ کی گونے پر امائمہ فس سب کچھ راجہ کو بتاتی گئی جو طرح نے اسے بتایا امائمہ کی بات سن کر راجہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گلنار بیگم واقعی اس کی ماں ہے طرح کو ہوش آتی ہی راجہ اور وہ لوگ ہسپیتال سے نکلے امائمہ کو اس کی گھر چھوڑ کر راجہ طرح کو لے کر گر گیا گلنار بیگم جو کب سے راجہ کی راہ تک رہی تھی راجہ کے ساتھ آتی طرح کو دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے سمین کی سکت گئی ذرہ کو اپنے چہرے پر گرم سنس اکا احساس ہوا اس نے پٹ اپنی آنکھیں کھولی تو قاسم کو اپنے بہت قریب پایا ذرہ کا جیسے قاسم سے دور ہونے لگی قاسم نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور کام کہا جا رہی ہو وہ تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹی مجھے گبرات ہو رہی ہے ذرہ کا بولنا تاکہ قاسم ایک دم اس کی اوپر آئے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر گا اور ابارہ احساس ذرہ کا قاسم کی اس حرکت پر ایک دم پھوکلا گئی شرم سے اس کا چہرہ اندال ہو گیا اس میں حمد ہی نہیں رہی کچھ بولنے کی ذرہ کیسے چپ رہنے پر چپ رہنے پہ پہلے تو قاسم اسے دیکھتا رہا اور پھر بے خودی میں اس کی لب اوپر جھو گیا ذرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسے اپنی بیبیسی پر ڈٹ کے رون آ رہا تھا وہ قاسم کو ہٹا بھی نہیں سکتی تھی اس کے دونوں ہاتھ قاسم کی قبضے میں تھے لب اوکو چومنے کا دورانیا جب بڑھنے لگا تو ذرہ کو اٹن ہونے لگی وہ اپنی گردن دائے بائی کرنے لگی قاسم نے اس کی لبوں کو چھوڑا مگر اسے نہیں اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہی اس نے ذرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں کیت کیا اور دوسرا ہاتھ اسی کمر کے نیچے ڈال کر اسے اور خود سے لگایا قاسم نے ذرہ کی گردن کو چھوڑا اور گردن اٹھا کر ذرہ کو دیکھا جو آنکھیں بند کر کے چپ چاپ رونے میں مصروف تھی قاسم نے اپنی لبوں سے ذرہ کیا سوچنے اور کہا اتنا بھی ظالم نہیں ہوں جو میرے چونے پر رو رہی ہو کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں اپنا ہے تمہیں پیار کرنے تمہیں پیار کرنے کو شور ہو تمہارا محبت کرنے لگا ہوں تم سے مگر میں نہیں کرتی نا آپ مگر میں نہیں کرتی نا آپ سمجھتے کیوں نہیں راجہ نے بیچا آپ نے خریدا پھر اپنے نام کر دیا ایسے رشتے کو رشتہ نہیں سودہ بازی کہتے ہیں کریں جو کرنا چاہتے ہیں اب سر خرید خلام جو ٹہریاب کی ایک گھر سے باگی ہوئی لڑکی جس کی کوئی عزت نہیں ذرہ کی بولنے پر قاسم اس پر سے ہٹا اور دیرے سے کہا جو فرش ہو کر تیار ہو جاؤ کوئٹہ جا رہے ہیں وہی ہمارا ولیمہ ہے قاسم کی بات پر ذرہ نے حیران نظر سے سے دیکھا مگر وہ جو کہنا چاہا رہی تھی اور کہنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی قاسم سمجھ کر بول پڑا تمہاری گربالوں سے وقت آنے پر ملوا دوں گا ابھی نہ ملو تو بہتر ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری چھوٹی بہن کی شادی تمہارے ہونے والے شور سے ہو گئی اور تمہارا ہونے والا شور اس رات اس کا ایسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہ معذوری کی زندگی گزار رہا ہے قاسم کیسے انکشاف پر زرعہ رونے لگی قاسم اس کو چپ چاپ دیکھنے لگا اور پھر کہا وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو تیار ہو جاؤ قاسم کے بولنے پر زرعہ بیٹھ سے اتر کر جیسے ہی چلی چند سے پائل کی آواز آئیں زرعہ نے فوراں اپنی بیروں کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں پیر باری باری ہلائیں اور گھوم کر قاسم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا قاسم توڑا ذرعہ قریب آیا اور جو کر ذرعہ کے پاؤں سے پائل اتار کر ذرعہ کے ہاتھ میں رکھی اور کہا جانتا ہوں مجھے حق نہیں ہے تمہیں زبیدہ سی اپنے دسترس میں لینے کا تمہیں کہنے کا کہ مجھ سے محبت کرو مگر جس دن مجھ سے محبت ہو جائے مجھے شور کا درجہ دینے کا دل کرے پہن لینا اسے یہ بول کر قاسم کمرے سے باہر چلا گیا اور ذرا اپنے ہاتھ میں موجود پائل کو دیکھنے دیکھی خدا کرے وہ ملے اور فاصلہ نہ رہے پھر اس کے بعد بچڑنے کا راستہ نہ رہے ساری رات آزان گر نہیں آیا عیشہ کو کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا مگر نسرین بیگم اسے کال کر کے تک گئی تھی مگر بے سود آزان سائل سمندر پر بیٹا گہرے سمندر کو دیکھ رہا تھا تارہ کہانستہ مسکراتا چہرہ آزان کی آنکوں میں سما گیا چند آنسو اس کی آنکوں سے دغا کر کے باہر آئے آزان نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کی اور موبائل دیکھا جس پر زمان صاحب کی کال آ رہی تھی اس نے کال یس کر کے کان سے لگئے تم ٹیک ہو جی ڈیٹ کب تک آگے گر جب دل پر بڑا بوجھ جب دل پر بڑا بوجھ ہلکہ ہوگا اوکی ٹیک یور ٹائم میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا نہیں ڈیٹ آپ میرا ویٹ نہیں کریں میں آ جاؤں گا آپ آرام کریں یہ کہہ کر آزان نکال کٹ کی اور آنکے مون گیا میں تمہاری قابل نہیں ہوتارا ان بزدر انسان ہوں جسے صرف اپنے رشتے عزیز ہیں میں تو تمہارا محافظ تھا اور آج مجھے ہی نہیں پتا کہ تم کہا ہوں آزان نجا نے اپنے دل سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا مگر ہر بار کی طرح وہاں صرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں اس کی درکن کی پکار جس میں نام صرف تارہ کا تھا گلنار بیگم جنیچے بیٹے گئی تھی جنیچے بیٹنے گئی تھی راجہ اکدم ان کے پاس تیزی سے آیا اور انہتام کرتا ارے ماما دیہان سے آپ نے پہشانہ نہیں یہ آپ کی وہ باقی ہوئی بیٹی ہے دیکھیں نا راجہ اکدم دارا مجھے اگر ایک قتل ماف ہوتا ماما تو میں آپ کا کہہ دیتا مگر میرے اللہ کا فرمان ہے اگر آپ کی ماں کوٹے والی بھی ہو تب بھی آپ اسے یہ نہیں بول سکتے کہ آپ یہ کام کرتی ہو کیونکہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے گلنار بیگم راجہ کی بات سن کر زمین پر پیٹتی چلی گئی جب راجہ بھی انہی کے انداز میں نیچے بیٹا اور کا یاد ہے ماما مجھے اور تارہ کو بچپن میں اندیرے سے ڈرٹ لگتا تھا مگر آپ کو آپ کی پارٹیز کی روشنیاں بہت پسند تھی لیکن نوکر دن رات آپ کی چودہ سات کی بیٹی کو حالان سکتا تھا ایک بار میں نے دیکھا تو اس کا سر پار دیا تھا اگر ایسا نہیں کہتا تو آج تارہ کی پاس اس کی عزت نہیں ہوتی اور بدلے میں آپ نے اس نوکر کو گر سے خاموشی سے نکال دیا کیونکہ وہ آپ کی حراز و نیاز سے واقف تھا آپ کے پندرہ سال کی بیٹے کو آپ کی گیدرنگ میں موجود ایک شخص کی بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پلائی جب آپ سے میں نے شکایت کی تو بدلے میں آپ نے مجھے تپڑ مار کر خاموش کروا دیا ایسی بہت سی محرومیوں کا نتیجہ ہوں میں راجہ اشفاق راجہ کڑے ہو کر ایک دم دارا جیسے لوگ آج جیسے لوگ آج عیاش اور بگڑا ہوا کہتے ہیں صرف آپ کی وجہ سے تارہ کی دربیت دادی نیکی جب بھی آج اس کے نیچر میں اتنا بگاڑ نہیں راجہ کڑے ہو کر اپنے آنسو صاف کی اور کام جیسے ماں باپ کی نیکی ان کی اولاد کے آگے آتی ہیں اسی طرح ماں باپ کی کرے گناہ ان کی اولاد کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں جس کا مو بولتا ثبوت ہم دونوں ہیں ایک شادش شدہ ہونے کی باوجود دربدر ہے اور ایک نامکمل شخص ہے یہ بول کر راجہ نتارہ کا ہاتھ تامہ اور اوپر چلا گیا اور ادھر گلنار پیگم تنہا رہ گئی ذرکان رات بہت بیچے انتا پیاس کی وجہ سے مگر بے بسی کا بہت عالم تھا کہ پانی بھی مانگ نہیں سکتا تھا اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں گھما کر اپنے سائٹ پر سوئی صاحبہ کو دیکھا مگر وہ بے خبر سو رہی تھی ذرکان مسلسلے سے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھی دل سے اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ صاحبہ اٹھ جائے اس کی آنکھ کل جائے کیونکہ ذرکان کو ایسے لگتا تھا اگر اس نے ایک منٹ اور پانی نہیں پیا تو اس کا سانس اس کا سانس سے رک جائے گی گلے ملے گے ٹانکیں سوکر پاپڑ بن جائیں گے جس کی وجہ سے اس کی سانس رکنے لگی تھی تکلیف کی وجہ سے دعا کا اثر تھا یا محبت کا صاحبہ نے کسی احساس کے تح پٹ اپنی آنکھیں کو دی تو ذرکان کو خود کو تک تپایا تو ذرکان کو خود کو تک تپایا صاحبہ بیجلی کے رفتار سے ذرکان کے پاس پہنچے اور کام کیا ہوا ذرکان کچھ چاہیے ذرکان نے اپنی آنکھیں بند کر کے کو دی تو صاحبہ اس کا اشارت سمجھ گئی صاحبہ نے پانی اس کی گلے میں آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا اس کے بعد اس کے سوکر ٹانکوں پر کریم لگائی ہاتھ دو کیا آئی تو ذرکان ابھی بھی جاگ رہا تھا چت کو گور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صاحبہ کو یاد نہیں کبھی بھی اس نے ذرکان کو ایسے روتا دیکھا ہو مگر اب یہ عالم تھا کہ بے وقت بنا کسی بات پر ذرکان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے صاحبہ دوبارہ باشروم گئی وہ ذکر کے باہر آئے سوریہ یاسین ذرکان کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھنے لگی دیرے دیرے ذرکان کو نینہ آنے لگی ایک سکون ذرکان کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا ذرکان کے آنکھے بند ہوتے ہی صاحبہ نے سوریہ یاسین پوری کر کے ذرکان پر دم کی ایک دم اس کی نگاہ ذرکان کی آنکھوں کے پاس جمعہ آنسو پر پڑی صاحبہ بے خودی میں اس کے آنسو پر اپنے لب اس کے آنسو اپنے لب اسے چون گئی برپن کی محبت جراجہ کے آنے سے کسی کونے میں دب کی پڑی تھی اب بائیستہ استہ باہرانی کا راستہ ڈوننے لگی مگر ابھی صاحبہ کا ایک اور امتحان پاکی تھا ذرکان سے محبت کرنی کی اسے ابھی ایک اور قیمت چکانی تھی سب ہی کوئٹہ کیلئے نکل گئے تھے بس اب قاسم اور ذرکا کو نکالنا تھا قاسم گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا اور کال پر بات کر رہا تھا بائی روڈ کوئٹہ جانے کا فیصلہ قاسم کا تھا قاسم کال کر کے پڑھتا جب سامنے سے ذرہ آتی دکھائی تھی امبرویڈٹ گرین پٹانی کوئٹا پہنے بلیک پٹانی شربات پہنے ہم رنگ دو پتہ اڑے بلیک شال سے علچتی لڑکیوں کا نہیں اٹھایا ذرہ کو پہلی بات دیکھ کر قاسم کے دل میں انجانی خواہش جاگی تھی جب ہی اس نے راجہ کو وہ سب کرنے کو کہا مگر یہ بات صرف راجہ اور قاسم ہی جان دیتے کہ قاسم نے راجہ کو سخت تنبیہ کی تھی کہ وہ ذرہ کی محبت کا اس کا اعتماد کا نجائز وائدہ نہیں اٹھائے گا قاسم ذرہ کے پاس پہنچا اور کام کیا ہوا اتنی جنجلائی ہوئی کیوں ہو قاسم کے بولنے پر ذرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور توڑی گبرا گئی کیونکہ وہ لگ ہی ایسا رہا تھا یہ شال میں نے کبھی نہیں پہنی مجھ سے نہیں پہنی جاری تو مت پہنو نا نہیں وہ ماما کہے گئی تھی کہ یہ اڑنا ہماری رسم ہے ذرہ قاسم کی ماما کو ماما بول رہی تھی یہ بات قاسم کے لیے کافی حیران کنتی مگر ذرہ کو جب قاسم کی ماما نے کنگن پہنائے تھے اس نے شکریہ آنٹی کہا جب انہوں نے بہت ماند سے اسے ماما کہنے کو بولا اور وہ یہ ماند توڑا نہیں چاہتی تھی قاسم نے ذرہ کی ہاتھ سے شال دی توڑا اس کے قریب آیا اور شال کو کول کر اسے اڑایا ذرہ پھر قاسم کی قربت سے نرفے سونے لگی قاسم نے اس کی گبرہت دیکھ چکا تھا اس لئے پی جی ہٹ کیا تھا وہ اب ٹائم دینے چاہتا تھا ذرہ کو راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا کانے کے لیے وہ دونوں ایک جگہ رکے اور پھر سفر کا غاز ہوا ذرہ کو نیند آنے لگی وہ گاڑی کے دربازے سے سر ٹکا کر سو گئی قاسم نے جب دیکھا کہ ذرہ گہری نیند میں ہے اس نے ایک خاص سے گاڑی کا سٹیرنگ سنبھالا اور ایک خاص سے ذرہ کا ذرہ کو اپنے قریب کر کے بہوں کے حسار ملیا ذرہ کرمائش پا کر یہ جانے بغیر کہ وہ کس کے قریب ہیں قاسم سے توڑا اور چھپک گئی قاسم کا ذرہ کی ایسی قربت پر گاڑی چلانا مشکل ہونے تکا اس نے ایک ہوتل کی قریب گاڑی روکی اور وہی رات گزارنے کا سوچا کیونکہ نیند اب قاسم کو بھی آنے لگی تھی قاسم نے ذرہ کو دو منٹ کری گاڑی میں چھوڑا اور ہوتل کا روم بک کربا کر ذرہ کو بڑی احتیاط سے اس کی نیند نہ ٹھوٹے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کا روخ کیا ہوتل میں موجود سارے لوگ قاسم اور ذرہ کو اس سے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے قاسم نے ذرہ کو بیٹ پر آرام سے لیٹایا اور تکن کے بعد خود بھی اس کے برابر میں لیٹ کر سو گیا رات کا نہ جانا کون سا پیر تھا جب کسی کے رونے کی بجے سے قاسم ہڑ بڑا کر اٹھا قاسم ہڑ بڑا کر اٹھا تو ذرہ کو بیٹا پایا جو زور شور سے رو رہی تھی مگر موں میں اپنا دپتہ ڈالے پھر بھی اس کی رونے کی آواز قاسم کے کانوں تک پہنچ چکی تھی کیا ہوا ذرہ ایسے کیوں رو رہی ہو قاسم کے بونے پر ذرہ اور رونے لگی جب قاسم اس کے توڑا اور قریب ہوا اور کہا ذرہ پلیز بتاؤ کیوں رو رہی ہو مجھے گپرات ہو رہی ہے تمہارے رونے سے وہ باہر کتے ابھی ذرہ پوری بات کہتی کہ ایک بار پھر کتوں اور بیڈیو کی ملے جولے آواز آتی ہیں ذرہ دوبارہ ڈر کر رونے لگی قاسم دیکھ سکتا تھا کہ ذرہ کافی ڈر گئی ہے اور باہر پر کلکی کی طرف دیکھ رہی ہے قاسم دوبارہ اس کے اور قریب آیا اور کہا ادھر دیکھو ذرہ میری جان یہاں دیکھو میری طرف قاسم نے ذرہ کا روخ اپنی طرف مڑا جو مسلسل بند کلکی کو تکے جا رہی تھی قاسم نے اس کا چھیرہ اپنے ہاتھوں میں داما اور اپنے انگوٹوں سے اس کے آنسوں صاف کیا اور کہا دیکھو ذرہ اس ہوتل کا یہ کمرہ کافی اوپر ہے یہاں کوئی جانور نہیں آسکتا یہ پہاڑی علاقہ ہے اس لئے ایسے جانور بولتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے قاسم پہلی بار اپنا نام ذرہ کے مو سے سن کر قاسم کافی حیران ہوا مگر بولا کچھ نہیں قاسم بیٹھ سے نیچے اترا کردی کے پردے برابر کی اور کہا اچھا تو میری جگہ پر جو میں یہی لیٹھتا میں یہاں لیٹھتا ہوں قاسم کے بولنے پر ذرہ قاسم کی جگہ پر ہوئی قاسم اس کی جگہ پر بیٹھا اور اس کو پانی کا کلاس دیا جو ذرہ ایک سانس میں ہی پھی گئی قاسم لیٹ گیا مگر روخ اس کا ذرہ کی طرف تھا ذرہ اب بھی مسلسل کی گدے کی جاری کی اور قاسم اسے جب قاسم نے لیٹھے لیٹھے پوچھا ابھی بھی ڈر رہی ہو قاسم کے سوال پر ذرہ نے ہاں میں گردن ہی لائے قاسم نے لیٹھے لیٹھے اپنی ایک ہاتھ تکی پر لبا کیا اور ذرہ اکا آج ہو یہاں میرے پاس پھر ڈر نہیں لگے گا قاسم کے کہنے پر ذرہ نے پہلے قاسم کو دیکھا اور پھر اس کے پہلے ہاتھ قاسم اس سلسل سے دیکھ رہا تھا اس سے پہلے قاسم اپنا ہاتھ تکی پر سے ہٹھا تھا ذرہ دیرے سے قاسم کے ہاتھ پر لیٹھ گئی قاسم کے لیے یہ خوشگوار لمحہ تھا ذرہ نے کروٹ قاسم کی طرف لی اور اس کی کمیز کو مضبوطی سے داما قاسم نے بھی اس کی طرف کروٹ لی تو ذرہ اس کے چھوڑے سینے میں چپ سی گئی تھی قاسم نے اس کے اور اپنے اوپر کمبر لالا ذرہ دھر میں یہ پھول گئی تھی کہ وہ قاسم کے کتنے قریب اور ادھر قاسم کا ذرہ کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنے موز اور جذباتوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا دوڑی دیر بعد قاسم نے پوچھا اب بھی ڈر لگ رہا ہے ذرہ مگر ذرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر قاسم نے گردن نیچے کر کے خود سی لگی ذرہ کو دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی رہ گیا کیونکہ ذرہ سو چکی تھی قاسم نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے اور قریب کیا اور دیرے سے کہا ظالم خود تو سو گئی مجھے خوار کر دیا اب کس کم بخت کو نیند آئی کی مگر شاید تکن تھی جس کی وجہ سے قاسم بھی تھوڑی دیر بعد سو گیا بچوں کو ہر دور میں ماں کی ضرورت ہے گلناہ اور پلیز اشفاق میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے میں ایک موڈل ہوں مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے اب میں میڈل کلاس عردوں کی طرح چوبیس گھنٹے آپ کی ماں اور آپ کے بچوں کو سنبھال دی رہوں آپ نے پہلے مجھ سے کہا کہ مجھے بچے چاہیے میں نے آپ کو دو دو بچے دی پھر آپ نے کہا بچے چھوٹے ہیں ان کو ابھی تمہاری کیر کی ضرورت ہے تین سال میں نے بچوں کی کیر کی اور اب جب وہ دونوں دس بارہ سال کے میچور بچے ہو گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں میں پھر گر کی چار دیواری میں قید ہو جاؤں سوری اشفاق صاحب اب مجھ سے آپ اب مجھ سے آپ کسی بھی قسم کی امید نہ لگے تو بہتر ہوگا اشفاق گنار پیغم کی قریب آئے اور کہا تم ماں ہو ان کی ماں کی گود اولاد کی پہلی تربیت کا ہوتی ہے ابھی وہ لاعبالی ہیں جب ایک عورت ماں بنتی ہے نا عمر کی کسی حصے میں بنے اسے اپنے اولاد ہر چیز سے افضل ہوتی ہے پیڑ بابول کا بھوگی نا گلنار بیغم تو تم عام نہیں کہا سکتی آج تمہاری اولاد کو تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں اپنے مستقبل کی پرواہی کل کو تمہیں جب ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھنا باپ تو اب بھی ہیں ان کے آپ کا بھی فرض ہے سب کچھ میرے پلے ڈال کر آپ اپنا دعوت بچا رہے ہیں نشفاق صاحب اپنے بات کیا کر مرنے لگے جب پیچھے سے گلنار بیغم نے کہا ماں کی پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے باپ صرف جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ماں اپنا سب کچھ اپنے اولاد پر نچاور کر دیتی ہے اپنے خوشی، نین، سکون، خواہش سب جب ہی ماں کہلاتی ہے قربانی کا دوسرا نام عورت ہے اور عورت مکمل جب ہی ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے میں نے تم سے سچی دل سے محبت کی ہے گلنار کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی تمہاری ہر غلطی کو میں نے در گزر کیا مگر میں پورا دن آفس میں ہوتا ہوں دن رات صرف تمہارے اور اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں اگر میرے بچے ہی ہر خوشی کو ترسے تو لانت ہے میرے کمانے پر جب میری بیوی کمانے گر سے نکلے یاد رکھنا گلنار ایک دن تم بہت بچتا ہوگی جب تمہیں میری باتیں یاد آئے گی مگر جب میں نہیں ہوں گا سمیٹ لو اپنے گر اپنے بچے اپنے شور کو گلنار ماں کی آغوش ایک سائے دار درخت ہوتا ہے ماں کی آغوش ایک سائے دار درخت ہوتا ہے بچوں کے لیے جب انہیں زندگی کی ہر موسم سے انہیں بچاتا ہے اور مرد بھی ایک ایسا ساتھی ہے جسے اپنے ساتھی کی بھی طلب رہتی ہے گلنار بیگم ماضی کو یاد کر کے بلگ پڑی تواتھر اس کے آنسو اشفاق صاحب کی تصویر پر گر رہتے زندگی کے رنگیلیوں میں گرم ہونے کے لیے وہ بہت غلط راستہ چون چکی تھی جو اب ان کے سامنے ان کے اولاد کی صورت میں آ رہا ہے بہت مشکل ہے ان کا ان سب راستے پر چلنا جو وہ منتخب کر چکی اشفاق صاحب کی تصویر کو وہ سینے سے لگا گئی اور ان کے کانوں میں اشفاق صاحب کا من پسند کانا گونچنے لگا جو وہ اکثر گلنار بیگم کو دیکھ کر گرگر آتے تھے زندگی کے دیت کو سہو گے تو دل کا چین ڈونٹے رہو گے تو زخمی دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص سیاد آئے گا آج راجہ کو کسی طرح سے بھی صاحبہ سے ملنا تھا اسے ہر حال میں صاحبہ کو اپنا بنا رہا تھا پھر چاہے راستہ جو بھی ہو مگر اس سے پہلے بہت ضروری کام کرنا تھا راجہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو گلنار بیگم کی گرسی خالی تھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ماں سے کوئی ناشتہ لانے کو کہا کہ اتنے میں اسی طرح گلنار بیگم کی کمرے سے نکلتی دکھائی دی طرح خموشی سے آ کر ٹیبل پر بیٹی وہ سمجھ رہی تھی کہ راجہ پوچھے گا کہ ماما ٹیبل پر کیوں نہیں آئی ناشتہ کرنے مگر راجہ کی طرف سے ایسا کوئی رییکشن سامنے نہیں آیا ماما کی طبیعت ٹیق نہیں ہے بھائی تو میں کیا کروں پلیز بھائی اب چوڑے غصہ ماما نے مجھ سے معافی مانگی ہے مجھے اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا جب انہوں نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی انہوں نے کیا ہی ایسا گناہ تھا بھائی آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ماں کو کچھ نہیں بولتے اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے تم جانتی ہو آزان اگر اس وقت نہیں آتا تو وہ عدیل کیا کرتا تمہارے ساتھ راجہ پھر سے برم ہو اور پھر اوپر سے تم پر ایک اور انسام کہ تم باب گئی بھائی بھائی دیکھیں ہمارے ماں واپ نے کوئی نیکی کی ہوگی جب ہی موجزانہ تو اپر میں بچ گئی اف اب کیا چاہتی ہو تم تارا راجہ نے کافی بے ذریعت سے کہا بھائی ماں ہے وہ چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں انہیں ضرورت ہے ہماری میں نے دیکھا ہے انہیں مجھ سے بہت شرمندہ ہے وہ اب اگر وہ اپنی پچھتی زندگی بھول کر ہم اگر ان سے ایسے ناراض رہیں گے تو ہمارا بچپن تو واپس نہیں آئے گا ہاں مگر ہم اپنی جوانی تو ماں کی جاؤں میں گزار سکتے ہیں اگر انہیں ایسا چوڑا بائی تو بہت ڈسٹرپ ہو جائے گی تارا کی بات سن کر راجہ کے دل میں بھی کچھ ہوا کچھ پیتا مات ہوتی گلنار بیگم مات ہوتی گلنار بیگم وہ خاموشی سے اٹھا اور گلنار بیگم کی طرف جانے لگا تارا کی دبو پر بھی مسکراہت آگئی وہ راجہ کے ساتھ گلنار بیگم کے کمرے میں جانے لگی جب راجہ نے کام میں پوری کوشش کروں گا ماما کی طرف سے اپنا دل صاف کرنے کی مگر تمہارے اس دبو شور کو سیدھا کرنے میں تم بیچ میں نہیں بولو گی بتا چکی ہے مجھے اے ماما تم بھی اس اللو کی پٹے سے محبت کرتی ہو سیریسلی تارا پوری دنیا میں تمہیں وہ ڈرپوک ہی ملا محبت کرنے کو اسی کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ہوں ہاں مگر آپ ان کو سیدھا کرے میں کچھ نہیں بولوں گی راجہ اور تارا ایک ساتھ گلنار بیگم کے کمرے میں داخل رہے گلنار بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی تھی جب راجہ نے کہا آپ آئیں نہیں راشتہ کرنے ماما راجہ کے آواز سن کر گلنار بیگم نے ایک دم اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر راجہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی ان کے پاس الفاظ نہیں تھی اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے وہ نیچے گردن کر کے چپ چاپ رونے لگی ماں کو روتا دیکھ کر جہاں تارا کی آنسوں گرے جہاں تارا کی آنسوں گرے وہی راجہ کی بھی آنکھیں بھی گئی راجہ ان کی طرف پڑھا ان کے پاس پیٹھ کر ان کی گوتھ میں سر رکھ کر لیٹ گیا چند آنسوں راجہ کی آنکھوں سے نکلے اور شرط میں جذب ہو گئی راجہ کو اسے لیٹا دیکھ کر گلنار بیگم اور بلک بلک کر رو پڑی اور راجہ کی سر پر دیوانہ بار پیار کرنے لگی راجہ بھی ان سے لپڑ گیا تارا بھی اپنی ماں سے لے پڑ گئی گلنار بیگم نے جیسے ہی اپنے ہاتھ جوڑنے چاہے معافی مانگنے کے لیے راجہ نے فوراں ان کی ہاتھ تام کر اپنے لب وہاں رکے اور نفی میں گردن ہلا کر کہا ماں کی جوگہ کوئی نہیں لے سکتا اولاد کو عمر کے ہر حصے میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں آج بھی آپ کی ضرورت ہے ماما میں اب صرف اپنے بچوں کے لیجی ہوں گی یہ بول کر وہ راجہ اور تارا کی گلے لگ گئی راجہ اور تارا ان کو ناشتے کے لیے باہر لائے ناشتہ کر کے راجہ آزان کی گھر کی طرف نکلا اور ادھر امامہ اور اس کی والدہ آئی آج آزان کا ودیمہ تھا سب ناشتہ کر رہے تھے جب راجہ اندر آیا راجہ کو اندر آتا دیکھ کر آزان ایک دم چونکا اور زمان سائے پی راجہ نے اندر آ کر زور سے کہا یہ رہا خلانامہ آزان زمان میری بہن اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تارا کا سنکر آزان تیز سے راجہ کی طرف آئے اور کہا راجہ پلیز بتاؤ تارا کہا ہے کیسی ہے میں نے اسے بورٹ ڈونڈا پر وہ ایسی غائب ہوئی کہ مجھے نہیں ملی تمہیں کہاں ملی وہ تم جیسے بستل آدمی کے ساتھ ایسی ہی ہوتا ہے اور آپ نسرین آنٹی راجہ کی توپو کا روخ اگدم نسرین بیگم کی طرف منا تو وہ گبرا گئی ایشہ اپنی ماما کی طرف ایشہ اپنی ماما کی طرف تھی اس لئے اس کی بچت ہو گئی آپ نے بتایا نہیں آزان کو کہ سرا آپ نے میری بہن کو دکھے دے کر فلیٹ سے نکالا تھا بتایا نہیں آپ نے زمان انکل کو کیسے کیسے دم کی دی تھی آپ نے اور آپ کی بہو نے یہ کیا کہہ رہے ہو راجہ تم ماما میرے اور تارہ کی نکاح کی بارے میں نہیں جانتی ہے نا ماما آزان اگدم نسرین بیگم کی طرف منا ہے نا ماما یہ راجہ جھوٹ بول رہا ہے نا آزان ایک بار پر پورے یقین سے نسرین بیگم سے پوچھنے لگا اوہ آئی ہیٹ میلو ڈراما مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے ایڈریس تو تم جانتے ہو سو ان پیپرز پنسائن کر کے میرے گر پہنچا دینا یہ کہہ کر راجہ نے آنکھوں پر بلے کلاسز لگائے اور آزان کی گھر سے بڑی شان سے نکلا راجہ کے جانے کے بعد زمان صاحب جو کب سے زب کیے بیٹے تھے اگدم اٹھے اور نسرین بیگم کی کندوں کو پکڑ کر جنجوڑ لانا اور کام کچھ پوچھ رہا ہے آزان تم سے نسرین راجہ جو بول کی گیا ہے کیا وہ سچ ہے زمان صاحب کے دارنے سے نسرین بیگم ڈر گئی اور انہوں نے ہاں بگردن ہرائی آزان چٹکے سے بھی زمین پر بیٹھ گیا زمان صاحب نے ایک زناٹے دار دپڑ نسرین بیگم کے مو پر دے مارا ہر چیز جیسے رکھ سی گئی تھی پہلی بار زمان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا نسرین بیگم نے بھی یقینی سی کیفیت میں زمان صاحب کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی افسوس نہیں صرف خوصہ تھا آزان جو زمین پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور نسرین بیگم سے کہا آج سے آپ میری ممانی ہیں آپ پہلی ماں ہوں گی جنہوں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے اپنے بیٹی کی خوشیہ ہمدہ اوپر لگاتی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ بول کر آزان جانے لگا جب زمان صاحب کی آواز ہاتھ میں گنجی رک جو آزان تمہارا بابا بھی زندہ ہے ریڈی ہو جو ہم تارہ کو لینے جائیں گی آج وہ اس گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئے گی اور جس کو تکلیف ہے میرے اس فیصلے سے وہ جا سکتا ہے یہاں سے یہ بول کر زمان صاحب اوپر اپنے کمرے میں چھڑے تھے اور ادھر آزان بھی بنا اپنی ماں کو دے کے اوپر بڑھ گیا نسرین بیگم کا ایک غالط فیصلہ آج ان سے ان کے دو انمول رشتے دور لے گیا آج جانا ہے کیا زرکان نے ہاؤسپٹل صاحبہ آسفہ بیگم کمرے میں آ کر صاحبہ سے پوچھنے تھے جو زرکان کو بڑی احتیاط سے شرٹ پہنا رہی تھی نئی تائی آج نہیں آج ڈاکٹر نے بلائے ہے مجھے آج ڈاکٹر نے بلائے ہے مجھے زرکان کی ڈائٹ کے متعلق بات کرنی ہے میں ابھی نکل رہی ہوں تاکہ جلدی پہنچوں آپ یہی ہیں نا زرکان کے پاس زرکان صاحبہ کو بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے شدت سے انتظار تھا اپنے بولنے کا ہاں میری جان تم جو میں نہیں ہو اور پلیز آتے ہوئے اپنے لئے کچھ شاپنگ کرتی ہوئی آنا حال دیکھو اپنا ایک بھی ڈنگ کا سوٹ نہیں پہنتی ہو نہیں تائی ایک بار زرکان تیک ہو جائے اپنے پیروں پر چلنے لگے گا اس دن اس کی جیب خالی کرواؤں گی آپ پہ میں نے آرڈر کی ہے حسود لیکن بازار شاپنگ کرنے میں اسی کے ساتھ جاؤں گی زرکان چلے گا نا صاحبہ اپنے پیروں پر آسفہ بیکن نے زرکان کی طرف دیکھ کر اکاس سے پوچھا انشاءاللہ تائی جان اللہ اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے آپ مایوس نہ ہو مایوسی کفر ہے اب میں چلتی ہوں لیٹ ہو رہا ہے اوکے بیٹا دھیان سے جانا دم گھٹنے کے احساس سے زرکان کی آنکھ کلی کمبل کے اندر وہ قاسم کے سینے سے چپکی ہوئی تھی زرکان کا قاسم کی گربت سے برا حال ہونے لگا اتنی ٹرن میں بھی اسے پسینے آنے لگے نگاہ اٹھا کر اس نے قاسم کو دیکھا بے شک وہ ایک خوبصورت مرتا رات کا سارا منظر زرہ کی نگاہوں میں گم لے لگا کیوں میں اس شخص پر برورسہ کرنے لگی ہوں کیوں کل رات مجھے اس شخص کی باہر سب سے محفوظ جگہ لگی یہ وہی شخص ہے جس نے راجہ کے ساتھ مل کر میری زندگی کو اس موڑ پر لاکر کڑا کر دیا میں پھر اس کی طرف کیجھتی چلی جاری ہوں کون سا روپ اس آدمی کا سچا ہے اے میرے اللہ اس بار میرا راستہ ہوں غلط نہ ہو زرہ اپنی سوچوں میں گمتی جب قاسم ہلکا سکس میں سایا زرہ نے قاسم کو جاگتا دیکھا تو فوراں اپنی آنکھیں بند کر کے سوٹی بند گئی قاسم کی آنکھیں کلی تو زرہ کو خود سے لگا پایا قاسم کے شیرے پر ایک جاندار مسکروہت آگئی قاسم کی نظری بٹک کر زرہ کے ڈیپ گلے پر پڑی مگر وہ اپنے جذبات کو دبا گیا احتیاط سے زرہ کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھا اور ایک دم اس کے اوپر آ کر اسے احتیاط سے تک ہی پر لٹایا زرہ کا چہرہ دیکھ کر قاسم کے لبوں پر مسکان آ گئی وہ زرہ کے لبوں پر چکنے لگا مگر رکھ گیا اور زرہ کے ماتے پر اپنے لب رکھ کر فریش ہونے چلا گیا قاسم کی جاتی زرہ نے اپنی آنکھیں کھولی اس نے واشترون کے بندر واضح کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ماتے پر گیا ہاں نکل گئی گھر سے راجہ نے اپنے مخبر سے پوچھا جو اس نے صاحبہ کی ہر مومنٹ کے لئے برکھا تھا جی سر ابھی ابھی ٹھیک ہے آزان کی گھر سے نکل کر راجہ نے ہاؤسپیٹل کی راہ لی ارے امامہ تم انٹی کے ساتھ سب خیریت گلنار بیگم کمرے میں جا چکی تھی جب وہ دونوں آئیں ارے یار یہ رات سے تم سے ملنے کا بول رہی تھی اب رات تک تو سنبھال دیا مگر صبح اب تو سنبھال میرا انٹرویو ہے اوکے یہ بول کر امامہ بناتارہ کی بات سن کر باہر کو بھاگی جی ڈاکٹر میں سمجھ گئی انشاءاللہ ایک ہفتے بعد میں لے آنگی ذرکان کو اوکے سائبہ سی او سائبہ ڈاکٹر کی کمرے سے نکلی ابھی ہاسپیٹر سے باہر نکلی تھی کہ ایک بلیک رنگ کے پیجاروں اس کے پاؤں کے پاس آ کر رکھی گاڑی کا گیٹ کھولا اور کسی نے سائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اکدم اندر کنچا اور گاڑی آگے پڑ گئی